یہ تو اس کے بات بھی بولتا ہے بلے یہ کھلی ایسا کر رہا نا شیخ رفیر دے بلے اس سے بھی کوئی بگر بڑی ہو جاتی کوچھ یہ نہیں ہے لیکن ہم میں اس راتے بھی نہیں جاتا وہ بھی کلمہ کو میں بھی کلمہ کو جو میری معلومات ہے کہ ہیوے کے اس جانب چیس نہ منایا گیا پانٹی منای گئی ہر خوشی منای گئی اور کئی لوگوں نے لڑوں اور پیڑے تقسیم کیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ شہر کے اندر کسی کے انتقال کے بعد ایسی گندی سیاست ہوگی یہ تو یاد جاتے وہاں تھی گھر میں گھڑاتے ہیں اور کوئی گریب نے کہی رکھا چھوٹا مٹا کھوکا تھنے کے لیے بات آنے کے لیے ادا ہے جبوں کا میرے بار ہے ادا کس نے باپ کو خریدے بار ہے ہاں اور ان کا رہنے والوں کا بار ہے ہاں جمع جمع تین وہی ذرا آئے نہیں لگا لیا دو گا اس نرد کے لیے اور اب آئیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں چار مصرے پرتاؤں اور اسی طرح سے ہمارے لیڈر کا استقبال کریں گے کہ ذرا سی دیر کی جھوٹی چمک دمک کے لیے ذرا سی دیر کی جھوٹی چمک دمک کے لیے کبھی اصول کا سودا نہیں کیا میں نے ذرا سی دیر کی جھوٹی چمک دمک کے لیے کبھی اصول کا سودا نہیں کیا میں نے ہزار مشکلیں آئیں مگر تمہاری طرح کسی بھی دوست کو دھوکہ نہیں دیا میں نے آئیے آپ جس طرح سے میرا مالگاؤں میرا مالگاؤں جس طرح سے ہمیشہ آصف شیغرسید صاحب کا استقبال کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو کھولیں ایک ایک شخص زور دارتالیوں کے ساتھ آپ کے ہمارے قائد قائد نسطنہ والی جناب آزید شیغرسید صاحب کا استقبال آج کے اس جلسے کے صدر محترم شیغرسید صاحب منچ پہ تصریف فرما راشت وادی کانگریس پارٹی کے تمامی ذمہ داران یہ جلسے گاہ کے اندر تصریف فرما تمامی بزرگ عزرات نوجوان ساتھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اسی میری مارو پہینے نیا عزم نیا حسلہ یہ جلسے کا انوان ہے سترہ تاریخ کو شیخ غلیل صاحب کا انتقال ہوا اور ہمارے پریوار پر اور شہر کے پائٹی کے ورکروں پر چہانے والوں پر اور شہر کی عوام کوئی قبول نہیں کر رہا تھا اور ہمارے پریوار کے اوپر جو ہمارے پریوار کو سدمہ ہوا ورکروں کو شہر کے عوام کو جو سدمہ ہوا کہ شیخ غلیل صاحب کے انتقال کے بعد کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ شیخ غلیل صاحب کا انتقال ہوا بہرحال ہمارا اپنا ایمان ہے کہ ایک دن اس دنیا سے ہم کو جانا ہے اگر وقت تیہ ہے دن تیہ ہے تو شیخ غلیل صاحب کہیں اور کل ہم لوگوں کو بھی اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صبر دیا ہمارے ورکروں کو صبر دیا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شیخ غلیل صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالیٰ سے عالی مقام اطاف فرمائے اور آج شیخ غلیل صاحب اور ہمارے پریواری جلسے کے اندر موجود شیخ غلیل صاحب اور پورے پریوار آج ہمارا موجود تو شیخ غلیل صاحب ہم کو بھی نہیں پتا تھا جو دیکھتا تھا ہم بھی اتنے ہی جانتے تھے لیکن ان کے انتقال کے بعد جو گریبوں کو لے کر چلنے کا کام گریبوں کی مدد کرنے کا کام مسجد اور مدرسوں کے اندر جو ان کا لیندین تھا کئی لوگوں کی انہوں نے مدد کی کئی بچیوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور نا جانے آج تک ہم کو نہیں پتا کہ ان کا دین کے کام میں گریبوں کے لیے کیا کیا وہ کرتے تھے لیکن آج میں گھر کا ایک پریوار کا ایک حصہ ہوں ہمارے پریوار میں بھی یہ کہہ کیا کہ جس طریقے سے شیخ خلیل صاحب کا گریبوں کے ساتھ بھندردی تھی لینا دیلا تھا مدرسوں اور مسجد کے اندر جو کام کیا کرتے تھے جو جو وہ کام کرتے تھے انشاءاللہ ہمارا پورا پریوار ان کے کاموں کو آگے بڑھائے گا یہ بات کا فیصلہ ہمارے اپنے پریوار کے اندر ہوا ہے دوستو یہ شہر کو مسجد اور مناروں کا شہر کہا جاتا اور ہمیں فقر ہے اور اللہ کا بہت عیسان ہے کہ اللہ تعالی نے مالک گاؤں جیسے شہر کے اندر ہم کو پائدہ کیا اللہ کا بہت عیسان ہے لیکن اس شہر کی جو سیاست ہے اتنی گندی ہو سکتی ہے یہ ہم نے نہیں سوچا تھا شیخ رسید صاحب اور ہمارے بھائی لوگ انتقال کے بعد شیخ خلیل صاحب کو مالکوں بھی نہیں لائے جو میری معلومات ہے کہ ہیوے کئی جانت جس نہ منایا گیا پارٹی منای گئی اور خوشی منای گئی اور کئی لوگوں نے لڑوں اور پیڑے تقسیم کیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے گی شہر کے اندر کسی کے انتقال کے بعد ایسی گندی سیاست ہوگی بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو لوگ نے جسر بنایا جو لوگ نے خوشی بنائی اللہ تعالی ان کو اچھا رکھے یہی دعا میں کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے ہمارے پریوار کے ساتھ دھمدردی رکھنے والے ہمارے کارے کرتا خاص طور پر میں خاص طور پر جانبوچ کر یہ بات بول رہا ہوں کہ ہمارے قریب بھائی ہمارے کارے کرتا ہمارے ورکر اگر آپ پوجیشن کے لوگ اس لئے خوشی بنائی اس لئے جسر بنایا گیا اس لئے پارٹی کھائی گئی کہ اب شیخ رسیس صاحب کے ہاتھ کمزور ہو جائے گی ہمارا پریوار توڑ جائے گا ہمارے کارے کرتا توڑ جائے گے اس لئے پارٹی بنای گئی نعم البدل اللہ تعالی دینے والا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ نعم البدل ہم لوگ دے سکے لیکن شیخ خلیل صاحب کا بھتیجہ ہوں شیخ رسیس صاحب کا لڑکا ہوں شیخ صفی صاحب میرے دادا میں ہوں کا پوترہ ہوں اور انیت میرے پریوار کے لوگ انیت میرے بھائی میرے چاچا کے لڑکے ہمارے پریوار اور شیخ رسیس صاحب کی سرپرستی کے اندر آج شیخ رسیس صاحب کی موجودتی کے اندر میں تمام ہی میرے کارے کرتا ہوں میں گریب بھائیوں کو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جو طاقت کے ساتھ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھلے رہتے ہیں اگر کئی ظلم ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھلے رہتے ہیں آپ کے ساتھ کئی نانسا پھی ہوتی ہے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھلے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھلے رہے گے یہ وعدہ آگے آپ لوگوں سے کرتا ہوں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نعمر وزر پیدا کر دے گی اللہ کے جانس سے پوری امید ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو سوچ رہا ہے کہ شہر کے اندر بھی تری گندی سیاست ہوگی کیا یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے ہم کو نہیں اس کے گھر محید نہیں ہوگی کوئی زندگی بھر یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شہر کی سیاست کیسی ہونا چاہیے میں آج آپ لوگوں سے وعدہ لے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ تمامی لوگ اس مجوے کے اندر یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ وعدہ کرو کہ آپ ہمارے پریوار کے ساتھ رہو گے یا نہیں رہو گے آپ ادا کر مجھ کو بولو ایک ایک کارے کرتا ہاتھ ادا کر بولے ہمارے پریوار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھلے رہنا ہے آپ کو میں آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں اور آپ اگر ہم کو ہمت دے گے آپ ہم کو اگر سیاسی طاقت دے گے تو ایسے دس اپوزیشن پارٹیاں بنائے خوشی بنائے انشاءاللہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے یہ ان کی کیا حقات ہے کوئی بات ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اور آنے والے کارپوریشن کے اندر اگر آپ کا ساتھ رہا انشاءاللہ ضرور ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھلے رہے گے اور ہم لوگ کامیاب ہوگی شیخ رسیس صاحب جب سے سیاست کے اندر آئے میں صاحب طور پر کہنا چاہتا ہوں یہاں ہمارے بزرگوں بیٹے ہوئے ہیں یہ نوجوان جو بیٹے ہوئے ہیں شاید ان کو نہیں پتا ہے لیکن اس گرگوار وال کے اندر یا اس شہر کے اندر جو قریب ہے جو مزدور ہے جو چھوٹا موٹا ویپار کرنے والا ہے میں ذمہ داری سے بولتا ہوں شیخ رسیس صاحب عملی سیاست کے اندر شہری سیاست کے اندر انہوں نے قدم رکھا تو آپ آزاد ہوئے نے تو آپ کو گلام بنا کر رکھنے کا کام اس شہر کے اندر سیاست کی گئے اور آپ کو گلام بنا کر رکھا گیا کئی برسوں تک میں ذمہ داری سے بولتا ہوں شیخ رسیس صاحب نے آپ کو آزاد ہی درائی اور آج بھی شہر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آج بھی آپ کو گلام بنانا چاہتے ہیں میر جہبر اور میر سادی کرو لگا کرنا چاہتے ہیں اور اس گروہ آج کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے جاتی مفاد کے لیے آپ کی اوٹوں کا سعودہ کرنا ان کا تھندہ ویپار ہے یا آپ کے کبھی سوک دکھ میں نہیں آئے گے یا آپ کے اچھے برے کاموں میں نہیں آئے گے لیکن یہ لیکشن آئے گا آپ سے اوٹ لی جائے گی اور بعد میں جا کر دوسرے ہی دن آپ کی اوٹ کو بیس دیا جائے گا پھر آپ کو گلام بنانے کا کام اس گروہ آج میں ہوگا میں آج گروہ آج کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کیا نے ہمارے دنوں کے اندر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ گلامی کی زندگی نہیں جی ہوگے آپ آزار زندگی جی ہوگے یہ فیصلہ اس گروہ آج کے عوام کو ثابت کرنا پڑے گا کارپوریشن کے چھناؤں کے اندر دوستو وقت بہت کم ہے لیکن آج ایک نیا مطا نیا ماملا اس مہاراشت کے اندر چل رہا ہے کیا چل رہا ہے آرنگ آباد کے نام بدل دیا گیا عثمانہ یہ بتا دو مجھے جب مزید کے لوڈی سپکر رائے تھاگرہ نے کہا کہ مزید کے لوڈی سپکر اتارے جائے آزار پر پابندی لائیے اس وقت یہی راشتوالی کانگریس پارٹی کی سرکار یہی کانگریس پارٹی راشتوالی اور سیرسیرہ کی سرکار نے راج تھاک دے کے انتیس ہزار کارے کرتاؤں کے اوپر گناہ داخل کر کے جیل میں ڈال دیا اور وہ دکان بند ہو گئے اور اندر آباد کے در اکبر اتیر اویسی آیا ہم بھی نرگاہ پر جاتے ہم بھی مزاروں پر جاتے لیکن ہم بھوٹو نہیں کی جاتے کیامرے والوں کو نہیں لے جاتے ٹی وی چینل والوں کو نہیں لے جاتے ایک سکرپٹ ڈکی گئی تھی بی جی پی کے ساتھ مل کر اور اورن زیب رحمت علیہ لے ان کی مزار کے اوپر جا کر سوٹنگ کی گئی پریس والوں کو لے جائے گیا اور وہیں سے یہ فتنے نے جن ملیا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ سب سیوسینا کے لوگ سامنے آئے اور مکارفت کی اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں مزمت کرتا ہوں سیوسینا والوں کی میں مزمت کرتا ہوں کہ جو اورنگ آباد کا نام دفتیل کیا گیا ہم ہماری پارٹی کے پلیٹ فارمہ سے بولے گی لیکن یہ دونوں بھائیوں نے حسد الدین عویسی اور اکبر الدین عویسی نے انہوں نے اس ہندوستان کے مسلمانوں کو تستیعناس کرتے رکھا ہے برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کو مروانا چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل آم کرنا چاہتے ہیں ان کے وجہ سے مسلمان مارے جا رہے ہیں آج میں سمیداری سے بول رہا ہوں ہم کو آگ کھولنا چاہیے ہم ہندوستان میں رہتے مرکز کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کل سرکار مہاراشتہ میں تبدیل ہو گئی کانگریس راشتہ وادیر سیوسرہ کی سرکار چلی گئی اب کل سے کیا ہوگا تھائی سال کوئی بسات نہیں ہوا مسلمانوں کو نہیں لٹا گیا مکانے نہیں جلائے گئے لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ بھی سیوسرہ کے جو گھڑ گیا ان کی سرکار بن گئی اور ان کا مشن کیا ہے آپ نے دیکھ لو کہ ہندوستوں کے نام پر ایک ہوئے ہندوستوں کے نام پر اگر آنے والے دنوں کے اندر یہ دو بھائی کھلیپا کو یہ امائے مالوں کو یہ پارسل مالے گاہ میں کارپوریشن کے چناؤں میں آئے گا یہ پارسل کو واپس بھیجنے کا کام آپ لوگوں کو اور شہر کے عوام کو کرنا ہے اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندو بھائیوں کو یہ میسے دینا ہے کہ ہم اس ہندوستان کے ساتھ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو مرنے نہیں دے گے یہ بات کا فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے میں آپ لوگوں سے ایک منٹے گھنٹر میری بات ختم میں کروں گا کہ میں نے کیوں کہ انوان دیا تھا کہ مقامی اے میلے نے راج سوا کے اندر کیا سعودہ کیا اس لئے مجھے بلنا پڑھ رہا ہے وقت تک کم ہے سولہ تاری سولہ جن کی بات بول رہا ہوں لکھ لو مقامی اے میلے بیٹھا ہوا تھا اور یہ فون آیا کہاں سے ڈلی کہاں سے فون گیا ساگر بنگلہ ساگر بنگلہ جو کل اور آئے پوٹ میڈیا میں چل رہا ہے ملبار ہل کے اوپر مومبئی میں وہاں سے فون گیا کہ ان کی حج کی فائل منظور کر دو ان کے لئے حج کی بات نہیں یہ تو وہ بھی بھی سے ماننے گئے بھیک میں کہ سرکار کے کوڑے سے مجھے بھیجو حج پر لیکن حج کی فائل منظور کرانے کا سودہ کیا گیا اور مالے گاؤں کے مسلمانوں کی یوٹ کو پیش دیا گیا اور راجس سوا کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا امیدوار چون کر چلا گیا میں آج گن کر بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کھوٹھان کے اندر بیس پرسنٹ بھی ہوتے نہیں ملی مجھے دکھ نہیں ہے افسوس نہیں ہے میں اترام کرتا ہوں لیکن گوٹھان کے اندر رہنے والے بھنکر بھائی مجھے بتائیے دھائی سال کے اندر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے امیلے نے یہ شہر کے اندر بھنکروں کے لیے کیا کیا اگر آپ کے لیے کم سے کم کر دیتے تو کم سے کم ہم لوگ جیسے لوگ تو بولتے کیا آپ کے لیے کیا کیا وجہ سے آپ اوٹ دیتے ہو میں آج تک تک حیران ہوں آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا نہ تو حکومتیں بدل رہی ایسے سکس اگر بھٹے گا تو اس شہر کی سرد پر بات ہوگی اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہوگے کیونکہ آپ کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے صرف اتنا بولوگا آنے والے کارپوریشن کے چھناؤں کے اندر آپ کو ایڈ زیڈ بجانا ہے اور انشاءاللہ 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 چالیس پار آپ لوگ چھون کر دوگے اور ہمارا اور شیخ رسیس صاحب تھا ہاتھوں کو مضبوط کرے گے بہت بہت شکریہ خدا آپ پیاس کے ذکر کو رکھتا ہوں جودہ پانی سے دیکھتے رہتے ہیں دلیا مجھے حیرانی سے ان کی خاطر میں پریشان رہا کرتا ہوں جن کو مطلب ہی نہیں میری پریشانی سے مالگاؤں شہر کہے کہ غریب نوجوان بچہ بزرگ جس لیڈر کو دیکھنے کے بعد ہمارے چہروں پر چمک اور ہمارے بازگوں میں طاقت آ جاتی ہے آلی جناب شیخ رسیس صاحب آپ کے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں زوردار طریقے سے آپ کے محبوب ہمارے محبوب لیڈر آلی جناب شیخ رسیس صاحب کا استقبار بسم اللہ خان صاحب آج کا آج کا جو پرکام ہے تاجیتی جلسہ لیا گیا ہے جلسے کے اندر اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے راچھو دی کانگریس پارٹی کے صدر مہترم ماجی آمدار آسیب شیخ تمام راچھو دی کانگریس پارٹی کے سبھی خودیدارات سبھی آجی ماجی اب تو سبھی ماجی ہے ماجی تو آمدار بھی ہے اور ماجی تو آمدار بھی اور بھاویوں ملوات مراتین ملتے بھاوی اچھو کو ملوات اور اس جلسہ گاہ میں آئے ہوئے میرے اور میرے آئیلے کھانا کے اور کھان طور سے مرون خرید صاحب کے چہانے پارے میں اب تمام لوگ کا استقبال کرتا ہوں سب کو معلوم ہے ایک دین جب میں بھی دنیا جاؤ تو یہی پڑا جائے گا اور سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دیر سبے کوئی دنیا کے اندر آبے حیات بھی کر کے نہیں آئے مسلمان ہو چاہے ہندو بھائی اور صحیح بات ہے یہ فطرتی بات ہے کہ جب کسی کا کوئی اہلے کھانا کا دنیا سے جانا ہوتا ہے تو جائب سی بات ہے کہ گم ضرور ہوتا ہے اور گم صرف تین دن منایا جاتا ہے لیکن بہت سارے میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے دوست احباب ہیں جو ایسے بھی چاہنے والے ہیں جو ان کو نہیں جانتے تھے آج بھی وہ ان کی باتیں نکلتی ہیں تو ان کے آگوں سے آسو نکل جاتی ہیں میں ان سے بھی گزاریس کروں گا کہ آپ لوگ بھی صبر کریں تاکہ صبر کرنا ہی ہم کو بتایا گیا ہے اور ان کے لئے مقفرت کی دعا آپ لوگ بھی پڑے ہم بھی پڑے ان کے لئے مقفرت کی لئے ضرور اپنے دعاوں کے اندر کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ خلیر بھائی کو جنرکلی فردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے ان کی کروٹ کروٹ مقفرت بھرمائے بہران آج کا جلسہ تاجیت کے ساتھ ساتھ چاسی بھی جلسہ ہے اور گروہ رواڑ میں یہاں بھی یہ علاقے کے اندر بھی خریل بائی کے بہت سارے چانے والے کوئی لوگ ایسا سمجھتے ہوگے شہر میں کہ اب خریل بھائی چہرے گئے اب سب قتل دیکھیں شاید وہ نہیں جانتے کہ جیتنے ایسے جو بیٹے ہوگے گریب چاہنے والے خریل بھائی کے اور ہماری پاڑکی کے اور میرے اہلے خانہ کے چاہنے والے یہی تو سب خریل بھائی ہیں ہماری پاڑکی نہیں سب خریل اور ان کے ہی اور اپنے لوگوں کو منا کرتا ہے کہ وارٹ ساپ کے پر کوئی چیزیں ایسی نہ لکھا کرو جسے کسی کا دیل دکھے لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جاتی نہیں تو میرا رکسہ چڑھانے ہو رہا ہے اب دل آپ لوگوں نے ایک ہاتھی ویڈیو دیکھے ہوگے یہ آنکھ پہ جاتا تھے پیشے بات تھا بچہ اور مہینے جو آخری ماں سب ہے اس کے پہلی واری ماں سب نے بولا تھا بہت موجور ہے نہ باپ نے کبھی تمیز سکھا ہے نہ باپ کو تمیز ہے نہ ان کو آئی نہیں کہتا آپ لوگ اچھی در جان گے ہونا ایک باز برس کے اندر یہ لکھا نہیں کوئی چھوٹے بڑے دیکھتے کیوں جب کام نکلا تو کو میں کو اور یہ سیکرشیت کی رہنمائی کے اندر ہی ہی دھر بھی ڈولپ ہوا ہے بھل گئے گیا بھل گئے رائی سال آپ کو میرے ساتھ تھے نو نوٹک تھے تو تم کو دیکھ کر کے بھن نہیں دیا گیا تھا یہ بھن یہ یہاں کے اگلوہر بات کے چاہنے بھلو کو دیکھ دیا گیا تھا جب جا کر کے چمک چمک دی کریے یہاں پہ تو تو ان کو تمیز ہے ہی نہیں حالکہ جب آخری ماں سب ہوئی تھی تو چھر کو ڈوٹتا تھا دھو دیم کیا آپ کے پاس کان میں کوئی بولا شاید بھنک لگی تھی باہر بہت لوگ کیونکہ پہنی ماں سب نے بولا تھا کہ آج نکل بھائی دیکھتا تھے یہ کدھر سے گیا پیسے نہیں چلا ہے کھالی اتنی ہی اریہ کے اندر اسلام آباد میں ایوگ نگر میں گاندی نگر میں یہ جو دھاک دکھاتے ہیں یہ بہت در فوق لوگ ہے یہ کھالی آنکھ پر آتے ہیں لیکن ان کے آنکھ پہ اگر اٹھا جاؤ باگ کے مجان چھوڑتا ہے اکیقت بول رہا ہوں اور یہ میں آج تے نہیں جانتا جب سے میں راشکرن میں آیا چوریسی میمبر بنا وہاں سے ان کے والد ہی مطرم کو پیشانتا ہوں اور یہ بچوں کو پھر باگ میں دیکھا ہے لیکن ہم تو ایسا ہے بھئیہ کہ ہم سب بول جاتے ہیں اب خلید بھئی چلے گئے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں تو ہم کسی سے جاتی دشمنی کبھی رکھتے ہی نہیں نہ رکھے کسی کے ساتھ نہ تو اس کے بات بھی بولتا ہے بھلیہ ایسا کر رہا نا شیخ رفید دے گھلے اس سے بھی کوئی بگر بڑی ہو جاتی کوچھ گئے جائے لیکن ہم اس راتے میں نہیں جاتا وہ بھی کلمہ کو اور پھر بڑا بھائی بھی بھولتا ہے لیکن تمیز نہیں ہو بڑے بھائی تھوڑا کبھی گئی مہیں بگڑ جاتا ہے اس کی تمیز نہیں کرتا ہے لیکن بہران ٹھیک ہے ایسے رکھ بہت آئی میرے بات میری زندہ کی بار بہت آئی بھی اور بہت گئی ان کے جیسا ہمارے بھائی نے ہم لوگ نے کسی کی زمین کے اوپر پولیس سے مل کر کے قبضہ نہیں گیا کہیں بھی قبضہ کرلو اپنے باپ کر آچھا کہیں سونار کی زمین پہ قبضہ کرلو بیٹ ڈالو لوگوں کو فساد ہو ایسی بھی سکر کے پر قبضہ کرلی ہے تو بولنے کا مطلب ہم چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے لیکن ہم کو اس راستے پہ نکل جانا تھا نا آگے کبھی جانا ہے آسی بھائی نے بتایا نا کیا اللہ ان کے حفاظت کرے اللہ ان کو اچھا رکھے میں بھی یہ ہوا لیکن گلت تو بہران گلت ہوتا ہے کب تب بیوکو بنائیں گے آپ لوگ چار لاکھے دو لاکھے تین لاکھے جو ساتھ تھے بیچارے آئے ساتھ پہ تین دوسرے چار ساتھ میں آیا ہے پکشو چلانے کا ایک دھری کام تھا آخری تک آخری تک اسٹنڈنگ میں مائی تو بیٹا ہے ہمارا پہلوانی آنے ایک کوئی بیہنی بیچارے تابہ رکھتے ہیں ان کا بھر ملے لیتے بھر ملے لیتے ہیں لیٹر بھی دادگری سے لے لیتے ہیں تو بھرات ٹھیک ہے مہنی سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر اس علاقے میں اسلام آباد میں ان کو سانگوٹی ملے گی اور یہ چون کر کے آئے گی یہ بات صحیح ہے کہ ہر دن صرف اللہ کے آتنے کوشش انسان کوشش کرتا ہے اب رہے گیا آسیب بھئی بدلہ رہے سے آمدر صاحب کی بات اور کیا بھلے دو لوگ پھر نے دو بھائی تھلی بھا وہ اور اگاباد سے ان کے خاتدار نے جاتے جاتے یہ بھی سرکار نے اور اگاباد کا نام اور اسمان آباد کا نام اب بھائی 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 ہے تو انہوں نے بھولا کہ کانگریز اور آجوہ دی کے لوگ کہیں بھی ان کے آمدار دیکھے تو ان کو جو تکاہر بھائی لاؤ پہلے تمہیں بڑھوں کو دوستو کہ خود یہ انتیاز دلیل خاصدار اور ہمارے ایمیلے تھا کونسی ڈیل کرنے ٹیکسی کے اندر گئے تھے ان کے بعد تو پرائیڑ گاڑی آئے تھے کونسی ڈیل کرنے گئے تھے آسیب بھائی نے تو ہتنے ہی بتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈلی پہ کری سولہ جن کو اس کے پہلے راجزبہ کے اندر بی جی پی کو اوڑ دینے کا ڈیل جو ہوئے ٹیکسی میں جا کے وہ کیوں نہیں بتاتے آپ اور یہ انتیاز دلیل یہ بلتا ہے ارے یہ سب شماری باز لوگ ہیں یہ بی جی پی کے پنٹر لوگ ہیں دونوں بھائی بھی اور انتیاز دلیل بھی پر ایمائن کے سب بھیڈان بھی جا کے بھی ہے سب بی جی پی کی دلالیں آسیب نے بتلایا ابھی کہ صحیح معنوں میں ان کے ویسے مسلمانوں کا زیادہ نفسان ہو رہا ہے اگر ابھی جی پی کوٹ نہیں دیتے راجزبہ کے اندر اگر افراد ابھی نہیں ہوتی تو جائر سی بات ہے اور ان کا بات ہے رشمان آباد کا نام بدلہ نہیں جاتا سرکار قائم رہتی لیکن کیوں کہ ان کو صرف پیسے سے مطلب انہوں نے مسلمانوں کو استعمال کر کے صرف اپنا مفات حاصل کیا ہے یہ دو بھائی غریبہ نے بھی تیسرا غریبہ یاروں کا بات ہونا جو مہارات کا صدر ہے دوستو منتیب بات ہے نا مانگانہ نے بتا ہے کہ مفتی جو رہتا ہے منتیب جاگہ بولتا ہے انہوں نے بولا تھا پہلی مرتبہ جب مہار رہا تو خیوانی ساتھ کے جنسے کے اندر بلو تھا میں ایک روپیا نہیں کھا ہوا مطلب کروڑ سے کھا ہوا ایسی بات ایک روپیا نہیں کھا ہوا مطلب کروڑ سے کھا ہوا اور کام بھی کچھ کے روگا نہیں ہے شہر میں تمہیں ایک ٹیم دیئے دو ٹیم دیئے دیکنے شہر کو اگر وکاہ سے ڈھولپ کے طرف لے جانا ہے تو فیلال کارپوریشن ایڈکشن جو آ رہا ہے اس کے اندر ہر حال میں آپ کو شہر اچھا بنانے کے لئے خوبصورت بنانے کے لئے اور یہ تو آمدار سے پھر کتہ پھنڈ لائے دور میڈ سے یہ بنانے کے لئے آسی بھائی نے پندرہ کروڑ ہو گیا لائے پندرہ ریلیس ہو گیا لائے اور ابھی آپ کے گاندینے پر چوب سے شروع ہونے ایک ساڑھے پانچ کروڑ ماہ پور کے لیڈر کے اوپر ریلیس ہو گیا لائے اور یہ جتے ابھی سیمی ٹوڑ گاؤ کے در بھیلا آگا ایسے سروا دے ہو اور یہ جتنے بھی کام ہویا اگر اڑ کے یا سیور اڑ کے جو آگ پنجدن چوب ہے اس کے لائے دیانہ وارڈ کے اندر وارڈ نمبر تین ہو چار نمبر بولو یا کوئی بھی وارڈ میں جتنا فن استعمال ہوا ہے پچھلے سال میں قریب قریب ساٹھ کروڑ روپی کے کام یہ شہر کے در سیمی ٹوڑ کی ہو رہے ہیں ابھی تیسرا فیرز باقی ہے اس کا بھی مہینے آخری ماہ سفق کے اندر پندرہ بھیپتو آئے کے اندر پندرہ کھروڑ روپی آگر اڑ کا وہ آگی مندر کروانی ہے تاکہ آگے تک کہ دریگاو تک کہ پھرہ روڑ بن جا گیا تو ہم اس طریقے یہ کام کرنے والی لوگ ہیں ہم اس طریقے یہ سا نہیں کہ کھالی بول بچہ نہیں کھالی بول بچہ نہیں سمجھے نا ہم صرف کام کرنا جاتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کام کرتے ہی رہے گے زندگی رہی جب تک ہم پت پہ ہو یا نہ ہو ہم کو سمجھتا ہے آج بھائی اپنی بھی سرکار بن گئی نا انشاءاللہ ان سے بھی افنڈ لانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کی طرح بھی بھی دور میں نے کیوں تھی سرکار میں ہی گرنڈ ایم کی سکن کی منظوری ملی تھی ملوک میں وہ بھی نہیں چھپاتا ہوں لیکن کام کرنے کے طریقہ ہوتا ہے جب تو ماندر بھی نہیں تھا لیکن پرسیڈن تھا اور ایسے انیک کام چاہے آسی بھائی کے ٹیم میں ہو میرے ٹیم میں ہو دو آیار بھارہ کے مہاپور کے ٹیم میں ہو ابھی کے بعد سال کے اندر ہو یہ شہر کے اندر ہم لوگوں نے کام کیا اور زمین پہ کام کیا اور آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے گئی مجاوٹی دیا اور مجھے امید دینے والے ہے دینے والے کیا بھائی بتاو یار دینے والے کیا اور ان کا سپڑا ساپ کریں گے کرو اجراء جیسے کام نکلا ابھی تمہیں کیا آیا کرو باپ پیان پیٹے بھی لاؤکڈون لوگ دکان بند اید ہے دکان بند ایسے اندر رہتے ہیں ہمارے تو ایسے نہیں ہے اللہ کے رہے مکرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے ہر مرتبت در پھلا ہے در پھلا ہی رہے گا اللہ نے دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں ہماری بھی اوقات نہیں ہیں حیثیت نہیں ہے دینے والی جات سرکھ ہوئے ہیں ہمارے ذریعے تو سرکھ اللہ کام لے رہتا ہے گریبوں کو اور انشاءاللہ آگے بھی اتھے رہے گا یہ ادھر سے ریاض بھول رہا کہ ادھر سے بھول رہا بھلی پترے گئے پچیس سال تیس سال رہے گا رہے یہ ان کا کارگرامہ تھا اور آسی بہن نے بولے گلام بنا کے رکھے گئے ہم لوگوں نے چاہے بھلی پترے کا وشہ ہو یا شہر کے ایسے بہت سارے مسائل ہیں ہم لوگوں نے ہمیسا سال کرنے کی کوشش کی حل کرنے کی کوشش کی اور اس کو پائے تتمل تک اللہ کے کرم سے آپ لوگ کی دعاو سے ہم نے پہنچا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے جو آندر بھن سے شیخ رسیف کے دور میں مرم حاجی شبیر احمد صاحب کا میرے شادی آلوال مہا ہے تھا اس پر بھی قبضہ کرو بارہ مہ کھاؤ بارہ گالے بھی بنا لو وہاں بھگڑ میں لوگوں کو بھیٹھا لو منسپلٹی کے مال کو یا جن کے عادت یہ قبضہ کدھر بھی کرنے کا پیشو باپ کا راکھ چھو پانویٹا کی انگریشی بنا شادی آل بنا اسلام آل سب خواب ہوگا لگا جیسے باپ کو عادت پڑھی ہے وہ اسی بے ٹھوڑ جا ساتھ ہے ہمارے ایسا زوہی نہیں بھئی ہے ارے ان کے تو ایسے ایسے کارنا میں ہے باپ کے لیکن میں بتا نہیں شادی بنا مٹی رکھنا چاہتے ہیں اور اقیقت بول رہا ہے کئی بھی لگتے نہیں ہو ہمارے کو دو حلیل بھائی تھے تو کیا نہیں ہے تو کیا اللہ کی طرح بہت آئے بولا بہت آئے بھی بھی شاہست میں بردازت کرنے کا ماتہ رکھنا پڑتا ہے خوش کھونا نہیں پڑتا جوش میں کام لینا نہیں پڑتا جب تک تم خوش میں کام کرو گے تو اچھے ڈنگ سے کام شہر کے چلتے رہتے ہیں عوام کی بھی چلتے رہتے ہیں کاروبار بھی چلتے رہتا ہیں ابھی جو ہے نا فارمو سے وہ باجی میں بھی ایمد آشی کی جگہ بیٹری ہوا لیے کہ وہ بیٹری ہوا لیے کہ وہ بیٹری ہوا لیے بیس گھنٹا اور یہ دازہ کی نہیں کرتا کس کے بھی آنکھ پہ جاتے ہیں لوگ ڈر دیا پہ بھی جاتے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ وریدل دادہ بیٹا حمیل ہو گئے اور جب کو ایسی سالے مو جھوڑ دادہ مو جھوڑ حقیقت بردن مو جھوڑ ہو گئے اور میں نے بولا نا آپ خریبے چلے گے ہم سب بھول گئے لیکن دادہ گری اب مت کروا ہم کے ساتھ گریب کے ساتھ ہم کوئی وردات نہیں ہوتا نہ کبھی ہوا نہ کرے گے اچھے میں نے مطلع ہے آپ سے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈرنا انسان نے سکھ اللہ سے وہ بھی انسان تم بھی انسان زبان ان کو بھی ہے زبان اپنے کو بھی ہے ہاتھ اپنے کو بھی ہے کبھی کسی پہ اگر ہاتھ ڈالینا ہاں تو وہ اسی زواب دے دن اچھی آپ لوگ ہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انسے پھلے کام دیکھنے ہیں بیو کو میرے ریاج علی نے بولا ہے تیرے باپ کے کام دیکھ میارے مد ساتھ نے کیا بھی کی کلام رکھے دے کیا رکھے دے ڈیشوات مائل ہاں مشہور تھے زمانے میں ہمارے محمد اینک مروھ کانسلر کلے میں رہتے تھے ان کے خلاب پور ایک مالک اوہ شہر ڈال محیم چلائے تھے ہاں محمد ڈانی بھی بولا ہوں ہاں محمد ڈانی بھرگوانیاں بولتے تھے ان کو تو بولنے کا مطلب محمد ڈانی بھرگوانیاں ڈانی بھرگوانیاں ڈانی بھرگوانیاں اور وہاں سے پیسہ لالا کر کے یہ پرہنی اس کو جب بنی تھی ہمارے ایسے سب زمینوں پر کام ہیں شادی آل بھی اللہ کے کرم سے شیخ رسیف کے دور میں نگرد دیکھ سکت بننے کے بعد اس کی سروات مالک او شہر کے دور ہوئی ہے جماعت کا وہ جماعت کا وہ جماعت کا وہ جماعت کا ڈانی بھرگوانیاں ڈانی بھرگوانیاں ہاں انسار جماعت کھانا اپنے لوگوں کا خود کا ہے ایسے کوریز بیرازری کا ہے خود کا میمن جماعت کا ہے خود کا لیکن کیونکہ بہت سارے ہمارے یپڑ پٹی کی لوگ کمزور سے نہیں بنا سکتے تھے اس لیے ہم نے وہ تھیوری استعمال کرے تھی اور آج پورے شہر کندرہ ہدا کے گھرپ سے ہر جگہ ہے ابھی دیکھنا ہے جمور کاروری پیچھے کاروری بھلی بھی ہے شادی ہو تھا نا وہاں سب ٹوڑ گیا تھا عمران نے ہمارے وہاں ایسی آؤ شادی ایسی آؤ شادی کا ایسی آؤ کاربوریشن لیکن ہماروں کام نہیں ہے کہ ہماروں بڑا کھاتے کاروریشن 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 آپ دیماغ سے نکال دیں میں بارے کاری ہیں وہاں دیکھیں کانون سے ایگریمنٹ ہے میرا اسکول کا بھی اور ہر سال کا کرایہ نیر رہتا ہے میرا میں تو خودیاتی گرمن سے بہت چیڑ تھا ہوں یہ تو یاد جاتے ہیں وہاں تھی گرمن کا ڈالتے ہیں اور کوئی غریب نے کہی رکھا چھوٹا موٹا خوکا دنے کے لیے بات ڈالتے ہیں اگر آپ کو مرے والے ہیں کہ تیرے باپ کو خریدے والے ہیں ان کا رہنے والوں کا والے ہیں جمہ جمہ تین وہ ادھر آئے نہیں لگا لیا دکان بہت دکھتے رہے کہو لیکن یہ آنے کوئی در لگتی گیا اس سے باہن کرو اور نے تو پولیٹی سے تو کھل لائے پیچھے تو ہے ادھر آجر نگر ادھر پوار وڑی ایک طرف کی لا اس سے بہت درتے ہیں پولیٹ سے کمپلین ہوئی ہر سے بہن جاتے ہیں کمبرمیس کر لیں ایسی سے لوگی آت دیانے سے کیا بھلو بھلو ٹھیک ہے دس پس گئے پس گئے گیا اب اس سے بھی کانون میں میں تو کانون میں بولتا آسی بھائی کوئی بولا کہ جب کانون میں رہے کے سبا چلا ہے صحیح بات پہ نہیں بھائی رہا ٹھیک ہے مجھے آپ لوگ تمام لوگ بیٹھے گا بیٹھے گا ایس تاجیتی جلسے کے ادھر ساتھ پہ شاسی جلسہ دونوں ہو گیا کھلیل بھائی کی یادیں بھی نکلیں ساہیر صاحب نے ماشاء اللہ ان کے تعلق سے اچھی نظم بھی بڑھی اور دیکھو جب ان کا نام لے رہے تھے میں صبر کر رہا تھا اور یہی چیز صبر کرنا چاہیے تھے ہر کام کے لئے جانا تو ایک دن ہے آپ لوگ اتنی محبت بتاتے ہوئے پورے شہر سے آپ لوگ اتنی تحضہ میں آئے ہیں میں ریٹو دی کاؤگریس پرٹی کے جنمیزار ہونے کے لاتے ہیں ریٹو دی کاؤگریس کے عدیت سکے طرف سے سرکار چھلے گئے اس کا مطلب گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ملکل گھبرانی یہ بی جی پی کے اندر یہ سینہ کے لوگ میرے ساتھ سب کام کرے رہے لوگ پڑنے میں جب میرے ساتھ کام کرتا تھا ہاؤس کے طرف ساتھ میں تھے ایسے کہیں لوگ ہے لیکن وہ طریقہ ہونا چیز بولتا ہے کلا کاری پھنڈ کیسے لائے وہ لائے گا اور کام برابر کرے گئے بیرال سبتہ آتی ہے جاتی ہے ہے نا بدلتے رہتا ہے یہ کسی کے حمیزے کے لیے گھرسی چھپک کے رہنے والی چیز نہیں ہے بیرال اُدھو ڈھاک رہے اچھے اچھے سیم تھے حقیقت بولتا ہے اچھے انسان میں قریب سے دیکھاؤ اکتر شریف یہ جس کی قروحہ نہیں حقیقت بولتا ہے کھلیو نام کہے ان کے والد کے نام سے پیدا جی کے نام سے ایسا تھا لیکن وہ ایسے انسان ہے ہی نہیں اچھے انسان ہے بہرال پارٹی انہوں نے بنائی تھی ان کے کوئی لوگ نے دھوکہ دے دیا اس کے لیے کوئی گھرسی چھوڑنا بڑی آگے پھر دین آئے گے آپ کے بھی ہمارے بھی اور ان کے لوگ ہمیں سے رہنے والے کس کے دو بھائی خلیب بھگے ان کے لیے پورے دیت میں سوبر ہی لے گے کبھی بیہا گیا کبھی گلگتہ جا بھائی گجرات میں جا رہے ہیں بیار کے چار بھائچ آئے سے چار بھاگ دے بیار کے آرڈیڈی میں آرڈیڈی میں آرڈیڈی میں شرے گے ڈالو کیسا تو دیکھو اور پہلی بات تو دولوں بھی اب چھلی بہ جاتے ہیں باشر کو بھگٹ نہیں کرتے باشر کو نہیں بھائی نہیں نہیں بھائی بھائی بھگٹ باشر کرو گیا ایک لگے گا ایک پھٹی لگے گا پھٹی آئی شیف ہو اور کو بھگٹ لگے باشر کرو گی چلی جاتے ہیں ہندو بھائی نارا بھائی یہ دیس ہمارا بھی ہندو کا بھی ہے ہم کو یہ رہنا ہے ہمیں تھا ہاں ایک بات جاتے ہیں مانینہ سپرین کورٹ نے آج بہت اچھا بیتا دیا وہ جہاں جہاں اس نے گنہ جاکھل ہو اس نے اپیل کی تھی کورٹ کے اندر پیڈیشن داخل کری تھی کہ دلی کے اندر تمام کیس ایک جگہ کر کے دیشر آئے جائے لیکن ماشاءاللہ سپرین کورٹ مبارک بات دیتا ہونا ہے کہ صحیح بات ہم کو کورٹ کبر بھروسہ رکھنا چاہیے آج کورٹ نے جو ڈیسیزن دیا جو بھیتا سنایا کہ جتنی واردہ دیز بھر کے اندر ہوئی ہے اس کی جمعیدار مکن سرما ہے کہ جو ہمارے اللہ کے رسول کے خلاف جو مزمت کرتا وہ رکھتی میں بیرال اسی لئے آئین پہ کانون پہ بھروسہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بی جی بی کی تدین تھوڑے جمع جمع دی ادھر سے آوے جانے آرے جو کامریس پاٹ تھی ساٹھ سال اگر راج کر کے وہ بے دخل ہوگی سرکار سے یہ تو آٹی سال کے ابھی یہ تھوڑی ساٹھ سال تک راج کر سکتے پورے دیش کو کھوکلا کر دیں گے اور پھر جھولی لیں گے میں تو بھکیر ہو چلے جاؤں گا پھر اترا خند کی بھوپا جھولپا کے اندر گئی بھی جا کے وائٹ ہوگا یا تو بہرحال پھر ایک پرتبہ تمام لوگ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات یہ ختم کرتا ہو شکریہ جہ ہن جہ مہارت اسلام علیکم اور آشاء رہ جلدی میل روڑ کے اوپر بھکریت کے بعد انشاءاللہ 20 اکی تاریخ تک یہ بھی یمہ بڑھے گا وہاں پہ جلسہ ہم لینے دوستو مولانا عبدال عمید آجا دعا 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 ہوگی دوستو چونکہ یہ جلسہ تازیت سر آجا تو آپ سب لوگ رکھیں دعا بسم اللہ الرحمن رحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایاک نعبد و ایاک نشتعین اہذین الصراط المستقیم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئیک رفیقہ اللہ صلی علی سیدنا محمد و عطرته بعدد کل معلوم لک اے پروردگار عالم ہم تیرے عجیز اور کمزور بندے کسی نیکی کا کرنا تیری چاہت اور منشاہ کے بغیر ہو نہیں سکتا کسی گناہ سے بچنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے پروردگار عالم تُو جانتا ہے ہم جس مقصد کے تیئی یہاں جمع ہوئے ہیں اے پروردگار عالم موت تیری حکومت اور تیری دسترس میں ہے تُو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے چاہتا ہے موت دیتا ہے اے پروردگار عالم لیکن ہم تُو سے تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے یہ سوال کر سکتے ہیں پروردگار عالم تُو نے ہمارے خاندان کے فرد اور دنیا بھر میں جتنے بھی عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اے پروردگار عالم اس تمام کی مغفرت فرما آلہ علیین میں جگہ عطا فرما ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کو کروٹ کروٹ مغفرت فرما پسمان دگان کو سبر جمیل عطا فرما ان کی زندگی میں کی ہوئی تمام عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما زندگی کے تمام سغیرہ قبیرہ گناہوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے صدقی توفیل میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآل وصحب اجمعین برحمت یا ارحم الراحم دوستو مولانا عبدالحمید جمالی کے گھر سے گاندی نگر چوک تک اور گاندی نگر چوک